معزز خواتین و حضرات گمبت خزرہ وہ گمبت ہے جو پوری دنیا کے مسلمانوں کے دلوں میں بستا ہے کوئی مسلمان ایسا نہیں جس کے دل پہ گمبت خزرہ کی زیارت کی خواہش انگڑائی نہ لیتی ہو اللہ کے محبوب نبی آخر الزمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزہ مبارک پر قائم اس گمبت خزرہ کے نیچے اور روزہ شریف کے اندر کیا ہے اس کے متعلق کئی کہانیاں مشہور ہیں انٹرنیٹ پر کئی جالی تصاویر گردش میں رہتی ہیں انواؤ اقسام کی قبروں کو قبر رسول کے نام سے سوشل میڈیا پر شیئر کیا جاتا ہے کبھی کسی آدمی کی تصویر اس دعوے کے ساتھ شیئر کی جاتی ہے کہ یہ خادم رسول ہے اور قبر مبارک کی صفائی کی خدمت پر معمور ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ سب دعوے بے بنیاد اور مصنوعی ہیں تو پھر حقیقت کیا ہے روزہ رسول کے اندر کیا ہے اور کیا کوئی قبر مبارک تک رسائی رکھتا ہے ان سب سوالوں کے جوابات کچھ عرصہ قبل سعودی حکومت نے بزابطہ طور پر دیئے ہیں اور اندرونی حال کی تصاویر بھی شیئر کی ہیں جن سے سب خرافات کا کلا کما ہو جاتا ہے آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزہ مبارک میں کیا کچھ موجود ہے اور حقیقت کیا ہے لیکن تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل ابھی ڈائری پر نئے ہیں تو سبسکرائب کا بٹن دبا کر ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل کا بٹن بھی ضرور دبائیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز کا روٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے ناظرین آپ جانتے ہوں گے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے ہجر مبارک میں ہوا تھا اور وہیں آپ کی تدفین ہوئی اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی وہاں مدفون ہوئے اس طرح روزہ مقدس کے اندر اس وقت تین قبرے ہیں لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک کی کوئی تصویر دنیا میں موجود نہیں ہے اس حصے میں سوشل میڈیا اور یوٹیوب پر نظر آنے والی تمام تصاویر فیک ہیں اس لیے کہ گزشتہ ساڑھے پانچ سو صدیوں میں کوئی شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک تک نہیں جا سکا وہ حجر شریف جس میں آپ اور آپ کے دو اصحاب کی قبرے ہیں اس کے گرد ایک چار دیواری ہے سامین آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ اس چار دیواری سے متصل ایک اور دیوار ہے جو پانچ کونوں پر مشتمل ہیں یہ پانچ کونوں والی دیوار حضرت عمر بن عبدالعزیز نے بنوائی تھی اور اس کے پانچ کونے رکھنے کا مقصد اسے خانہ کعبہ کی مشابہت سے بچانا تھا اس پانچ دیواری کے گرد ایک اور پانچ دیواروں والی فصیل ہے اس پانچ کونوں والی فصیل پر ایک بڑا سا پردہ یا خلاف ڈالا گیا ہے یہ سب دیواریں بغیر دروازے کے ہیں لہذا کسی کا ان دیواروں کے اندر جانے کا کوئی امکان موجود ہی نہیں ہے روز رسول کے اندر سے زیارت کرنے والے بھی اس پانچ کونوں کی دیوار پر پڑے پردے تک ہی پہنچ پاتے ہیں حجر نبی درحقیقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ متحرہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا حجرہ تھا اس حجرے کو اللہ رب العزت نے یہ شرف بخشا کہ گیارہ ہجری میں اسی حجرے کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح مبارک قبض فرمائی تھی معزز ناظرین یہ بات جاننا آپ کے لئے انتہائی ضروری ہے کہ شیخ آئیس بن عمر جنہوں نے سعودی بادشاہ شاہ فیصل کے دور میں محکمہ مالیات میں فرائض سرانجام دیئے ہیں ان کا کہنا ہے کہ سعودی بادشاہ شاہ فیصل نے روز رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں موجود اشیاء کو گننے اور ان کا ریکارڈ رکھنے کے لئے ایک کمیٹی تشکیل دینے کی ہدایت کی تھی اس کمیٹی میں سعودی عرب کے محکمہ اوقاف محکمہ مالیات وغیرہ کے ممران کو شامل کیا گیا آئیس نے بتایا کہ وہ اس کمیٹی میں محکمہ مالیات کے نمائندے کی حیثیت سے شامل تھے اور شاہ فیصل کے ہمراہ روز رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اندر داخل ہوئے شیخ آئیس بتاتے ہیں کہ حجر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں انہوں نے لوہے کے مقفل صدوق دیکھے جن کے متعلق قطعی طور پر علم نہیں تھا کہ اس کے اندر کیا ہوگا صندوقوں کے متعلق روایت تھی کہ یہ صندوق ترکوں کے زمانے سے ہی یہاں موجود ہے اور مقفل ہے لہٰذا ان کے اندر کیا ہے کسی کو کچھ معلوم نہ تھا شیخ آئیس نے بتایا کہ انہیں مغرب کی نماز کے بعد حجرے میں داخل ہونے کا حکم دیا گیا ہم زیورات کے ماہر ایک شخص کے ساتھ حجرے نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں داخل ہوئے اور مقفل صندوقوں کے تالے کھول کر اشیاء کا جائزہ لینا شروع کیا وہ بتاتے ہیں کہ جس صندوق کا سب سے پہلے معاینہ کیا گیا اس میں سونا اور زیورات پائے گئے جبکہ دوسرے صندوق سے چاندی کی زنجیریں برامت ہوئیں ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے متعلق کچھ تبرکات بھی ملے صندوق سے ملے ہوئے زیورات کو مدینہ منورہ کے میوزیم میں رکھنے کی تجویز پیش کی گئی جبکہ آثار آمہ کو وزارت تعلیم کی زیر نگرانی محفوظ بنانے کی سفارش کی گئی جبکہ جواہرات اور سونے چاندی کو حفاظت کے پیش نظر محکمہ مالیات کے سپورت کرنے کا حکم دے دیا گیا ناظرین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہو نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے خود ارشاد سنا تھا کہ ہر نبی کو اسی مقام پر دفنایا گیا جہاں اس کی وفات ہوئی اس کے بعد حضرت ابو طلحہ انساری رضی اللہ تعالیٰ عنہو نے لہت مبارک خودی اور جست مبارک کو حجر نبی میں جنوبی سمت دفن کیا گیا الحاشمی کے مطابق دیوار اور قبر کے درمیان ایک بالشت کا فاصلہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سر مبارک مغرب کی سمت پاؤں مبارک مشرق کی سمت اور چہرہ مبارک قبلہ رخ ہے سن تیرہ ہجری میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہو کی وفات کے بعد انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیروں میں دفن کیا گیا یہ حجر مبارک مٹی کی اینٹوں اور خجور کے پتوں سے بنایا گیا تھا اور اس کی دیوار چھوٹی سی تھی بعد ازان حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہو نے اس کی دیوار کو پہلے سے اونچا کرا دیا خلیفہ دوئم کی وفات کا وقت جب قریب آیا تو انہوں نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے اجازت چاہی کہ وہ اپنے ساتھیوں کے قریب ہی دفن ہونا چاہتے ہیں ام المومنین نے احسار کرتے ہوئے اجازت دے دی اس سے قبل وہ خود وہاں دفن ہونے کا ارادہ ربطی تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہو کی تتفین کے بعد ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنے اور تینوں قبور کے درمیان دیوار تعمیر کروا دی اس دیوار نے حجر نبوی کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا شمالی حصہ ام المومنین کے رہنے کے لیے اور جنوبی حصہ قبور کے لیے خلیفہ الولید بن عبد الملک کے دور میں یہ دیوار گھر گئی حضرت عمر بن عبدالعزیز نے جا کر معاینہ کیا تو دیکھا کہ دیوار کا سکوت قبروں پر ہوا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہو کے پاؤں ظاہر ہو رہے تھے عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے دوبارہ سے پوری دیوار کو مربع شکل کے کالے پتھروں سے تعمیر کروایا جو کہ خانہ کعبہ کے پتھروں سے مشابہت رکھتے تھے الاریبیا ویب سائٹ کے محقق محید دین الحاشمی کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ حال کمرے میں روزہ مبارک کی جانب جائیں تو سبز خلاف سے ڈکی ہوئی ایک دیوار نظر آتی ہے چودہ سو چھے میں شاہ فہد کے دور میں اس خلاف کو تبدیل کیا گیا اس سے قبل ڈھامپا جانے والا پردہ تیرہ سو ستر ہجری میں شاہ عبدالعزیز السعود کے زمانے میں تیار کیا گیا تھا مسکورہ دیوار آٹھ سو اکاسی ہجری میں اس دیوار کے اطراف تعمیر کی گئی جو کہ اکانوے ہجری میں حضرت عمر بن عبدالعزیز نے تعمیر کی تھی اس بند دیوار میں کوئی دروازہ نہیں ہے قبلے کی سمت اس کی لمبائی آٹھ میٹر مشرق اور مغرب کی سمت سکس پوائنٹ وائف میٹر اور شمال کی جانب دونوں دیواروں کی لمبائی ملا کر چودہ میٹر ہے اکانوے ہجری سے آٹھ سو اکاسی ہجری تک تقریباً آٹھ صدیان کوئی شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک کو نہیں دیکھ پایا تھا اس کے بعد آٹھ سو اکاسی ہجری میں ہجرے مبارک کی دیواروں کے بودھ سیدھا ہو جانے کے باعث جیسا کہ آپ کو ہم نے بتایا کہ ان کی تعمیریں نو کرنا پڑی ہجرے کے اندر تاریخ اسلام کے ایک نامور امام فقی اور تاریخ تان نور الدین السمہودی کے علاوہ کوئی داخل نہ ہوا معروف کتاب وفا الوفا کے معلف السمہودی کی وفات نو سو گیارہ ہجری میں ہوئی تو کیا آپ جاننا چاہتے ہیں کہ سات سو برز گزر جانے کے بعد ہجرے نبوی میں داخل ہونے والی واحد شخصیت السمہودی نے ہجرے نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جا کر کیا دیکھا تھا یہ جاننے کے لیے سکرین پر نظر آنے والی دائیں جاننے والی ویڈیو کو کلک کریں امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور ضرور پسند آئی ہوگی تو اپنی پسندیدگی کا اظہار ایک لائک کے ذریعے ضرور کیجئے اور کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجئے ملتے ہیں ایک اور ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ مکے بان موسیقی